ٹیپو سلطان قادمے والد حیدر علی سے چھوٹے تھے ان کا رنگ کالا تھا آنکھیں بڑی بڑی تھی اور وہ عام سے دیکھتے تھے اور وزن محل کے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے ان کو بیشتر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا وہ گھڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی انہیں ڈولی میں سفر کرنا سخت ناپسند تھا ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک بریٹش لائبریری میں رکھی ایک کتاب میں بھی ملتی ہے جس کی تفصیلات ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی وفات کے بعد ایک انگریز تاریخ دان کو دیئی تھی اس میں لکھا ہے کہ ٹیپو درمیانے قد کے تھے ان کا ماتھا چوڑا تھا وہ سلیٹی رنگ کی آنکھوں اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے اور ان کی موچھے چھوٹی چھوٹی تھی اور داڑی مکمل طور پر صاف تھی سرنگا پٹم میں پینتالیس ہزار انگریز فوجیوں کا حملہ چودہ فروری سن سترہ سو ننانوے کو جنرل جارج حیرز کی رہنمائی میں اکیس ہزار فوجیوں نے ویلیور سے محصور کی جانب کوچ کیا بیس مارچ کومبر کے نزدیک سولہ ہزار فوجیوں کے ایک دستہ ان کے ساتھ تھا ان میں کنور کے قریب جنرل سٹائرٹ کے کمان میں چون سٹ سو بیس فوجیوں کے دستہ بھی شامل ہو گیا تھا ان سب ہی نے مل کر ٹیپو سلطان کس رنگا پٹم کے کلے پر چڑھائی کر دی تھی مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب دی ہسٹری آف بریٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی عادی سلطنت پر چھ برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے انہیں سالانہ ایک کروڑ پیس سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی جب اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زہر مبادلہ نوے لاکھ پاؤنڈ یعنی نو کروڑ روپے تھا آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹم کے کلے کو گھیل لیا اور تین مئی سترسو ننانو کو توپوں سے حملہ کر کے اس کی صدر دیوار میں سراخ کر دیا ٹیپو کی فوج نے غداری کی ایک اور تریخدان لشنٹن اپنی کتاب لائف آف ہیریس میں لکھتے ہیں حالانکہ سراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو ابھی جارج ہیریس نے اپنے فوجیوں کو اس کے ذریعے کلہ کے اندر بھیجنے کے فیصلہ کیا اصل میں ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا ان کی فوج بھوکھی تھی بعد میں ہیریس نے کیپٹن ملکم کے سامنے خود قبول کیا کہ میرے خیمے پر تائینات انگریز گارڈ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اگر اسے دھکا دیا جاتا تو وہ گر جاتا تین مئی کی رات تقریبا پانچ ہزار فوجی جین میں قریب تین ہزار انگریز تھے خندقوں میں پھر چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو اس کی سرگرمی کا پتہ نہ لگے جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بھولایا ایک اور تریخدار میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ویلکس کے حوالے سے لکھا ہے ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا اس لئے دیوار کے سراخ کے پاس تائینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دئیے اس وقت انگریز نے پیچھے سے حملہ کر دیا اس دوران ٹیپو کے ایک بہت ہی وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے ہلاک ہو گئے کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے غفار کی موت ہوئی کلے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رمال ہلانے شروع کر دیئے یہ پہلے سے تیر تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج کلے پر حملہ بول دے گی جیسے سگنل ملے انگریز فوج نے دریا کے کنارے سے جانب بڑھنا شروع کر دیا جو وہاں سے صرف سو گز کے فاصلے پر تھا دریا پر محض دو سو اسی گز چوڑا تھا اور کہیں ٹکھنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک میجر لیکزلینڈر ایلن اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دی کمپینین محصور میں لکھتے ہیں کہ حالانکہ انگریزوں کی آگے بڑھتی ہوئی فوج کو کلے سے بڑی آسانی سے توپوں کا حدف بنایا جا سکتا تھا پھر بھی خندکو سے نکل کا انگریز فوجی محض سات منٹ کے اندر کلہ کی دیوار کے سراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈر لہرانے میں کامیاب ہو گئے ٹیپو سلطان خود جنگ میں کود پڑے سراخ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد برطانوی فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی بائے جانب بڑھنے والی فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ٹیپو کی فوج کے ساتھ دست بدست مقابلے میں ان کے دستے کی رہنمائی کرنے والے کرنا ڈالم کی کلائی پر تلوار سے گہرہ زخم لگا اس کے بعد کالم کے دستے کو آگے بڑھنے سے روکنے میں ٹیپو کے فوجی کامیاب ہوئے ٹیپو سلطان اپنے فوج کی حمد بندھانے خود جنگ میں شامل ہو چکے تھے چار مئی کی صبح ٹیپو نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کلے کی دیوار میں داخل ہونے والے سراخ کا معاینہ کیا اور اس کی مرمت کا حکم دیا اس کے بعد وہ غسل کے لئے چلے گئے صبح ہی ان کے نجومی نے اگاہ کر دیا تھا کہ وہ دن ان کے لئے اچھا نہیں ہے اس لئے شام تک انہیں اپنی فوج کی ساتھ ہی رہنا چاہیے غسل کے بعد ٹیپو نے غریبوں میں پیسے بانٹے چینہ پٹنا کے ایک پجاری کو انہوں نے ایک ہاتھی نل کا ایک بورا اور دو سو روپے دیئے دیگر برہمنوں کو ٹیپو نے کالی بکری کالے کپڑے سے بنی ایک پوشا کر نوے روپے کے علاوہ تیل سے بھرا ایک برتن بھی دیا اس سے قبل انہوں نے لوہے کے برتن میں رکھے ہوئے تیل میں اپنا سایہ دیکھا ان کے نجومی نے بتایا تھا کہ ایسا کرنے سے ان پر آنے والی حصیبت ٹل جائے گی انہوں نے محل میں واپس لوٹ کر رات کا کھانا کھایا کھانا شروع کیا ہی تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار کی ہلاکت سے متعلق خبر ملی غفار کلہ کے مرگ بھی سرے کی حفاظت کے لیے تائنات فوج کی قیادت کر رہے تھا دیوار وید ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں کہ ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے انہوں نے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب نکل پڑے جہاں دیوار میں سراخ ہوا تھا لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے انگریزوں نے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا کلے کی دوسری علاقوں کی جنم بڑھنا شروع ہو چکے تھے ٹیپو کو گولی لگے اور گھوڑا بھی مارا گیا اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی آم فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی لیکن جب ان کے فوجیوں کی حمد ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی حمد بڑھانے کی کوشش کرنے لگے مارک ویلکس لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے اس وقت کلے کے کمانڈر میر ندیم کلے کے چھت پر کھڑے تھے لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے جب ٹیپو کلے کے اندر گیٹ کی جانم بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی ان کا گھوڑا بھی مارا گیا ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا میجر الینکزینڈر کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دے لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور تھا انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کی بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں بیٹسن لکھتے ہیں تب ہی کچھ انگریز فوجی کلے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کے بیلٹ چھیننے کی کوشش کی تب تک ٹیپو کا کافی خون بہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کر دیا پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور فوجی انگریز کے سر پر وار کیا اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا وہ ان سے جواہرات جڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر گئے پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے ٹیپو کا ایک سپسلار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے وہاں ہر طرح لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے مشل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے بعد میں میجر ایلن نے لکھا کہ جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا ہے تو ان کی آنکھیں کھولی تھی اور ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلزلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں لیکن جب ہم نے ان کی نفس دیکھے اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا ان کے جسم بھر تین اور زخماتے پہ تھا ایک گولی ان کے دہنے کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں دھنس گئی تھی انہوں نے بہترین سفید لیلن کا پجاما پہن رکھا تھا جس کی کمر کے اردگیر ریشمی کپڑے کی گوٹ لگی تھی ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی ہے ایک بازو بند کے علاوہ جسم بھر کوئی زیورات نہیں تھے وہ بازو بند اصل میں ایک چاندی کا تعویز تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا جنرل بیرڈ نے ٹیپو کی لاش کو انہی کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دی اور دربار کو پیغام بھیج دیا گیا کہ ٹیپو سلطان اب دنیا میں نہیں رہے ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی ٹیپو کی